موسیقی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَا عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَذِيمًا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِذُلْمِ اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ وَهُمْ مُحْتَدُونَ جمعیت احلِ دیس ممبئی عزمہ کے امیرِ محترم شیخ عبدالسلام صاحب صلیفی حفظہ اللہ ذمہ دارانِ جمعیت اسٹیش پر تشریف فرمان اور اس کے علاوہ بھی تشریف فرمان علماء کرام میرے بزرگو بھائیو اسلامی ماں اور بہنو صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور روایت ہے جسے آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہوگا کہ جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ دبارہ و تعالیٰ ادنا صاحبِ جہنم اہلِ جہنم سے سوال کرے گا پوچھے گا بروزِ قیامت کہ لو کانا لکا ما فی الدنیا اکنت مفتدیم بھی تو جس عذاب میں مبتلا ہے داخل کیا گیا ہے اگر پوری دنیا تجھ کو مل جائے جس دنیا سے تو مر کے یہاں آیا ہے پوری دنیا تجھے مل جائے تو کیا تو یہ پسند کرے گا کہ دنیا کو فیدیے میں دے دے بدلے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے چھوڑا لے بے وہ کہے گا نعم ہاں کیوں نہیں جھٹ کہے گا کہ ہاں میں ایسا کروں گا اگر دنیا مجھے مل جائے تو پوری دنیا کو دے کر اپنے آپ کو اس عذاب سے چھوڑانا چاہوں گا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ قضب تا تو جھوٹا ہے جھوٹ بول رہا ہے میں نے جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا اس مطالبے کے مقابلے میں کہ پوری دنیا تو خرچ کرے جہنم سے بچنے کے لئے اس کے مقابلے میں تو اس سے بہت ہلکی اور کم تر چیز کا مطالبہ کیا تھا اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا یعنی میری توحید پر قائم رہنا لیکن تو نے مانا ہی نہیں میرے ساتھ شرک کیا اس سے معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے کے لئے اور جنت سے میں داخل ہونے کے لئے جو بنیادی شرط ہے جنت کی قیمت ہے جہنم سے بچاؤ کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے شرک سے بچا جائے اور آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہی موضوع ہے کہ توحید ہی راہ نجات ہے یہ ایک بات کافی ہے نجات کامیابی کامیار قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے اللہ رب العالمین کا بڑا مشہور فرمان ہے بچوں کو بھی یاد ہوگا فَمَنْزُحْ لِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فقط فاز جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا دولت اقتدار فلاں فلاں شہرت اور بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائے ہم اور آپ اسے کامیابی سمجھیں کہ بڑا دنیا میں تیر مار لیا کامیابی حاصل کر لی اللہ رب العالمین اور شریعت و قرآن کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کامیابی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ایک آدمی دنیا میں کتنا بھی مفلوک الحال رہ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوا فاقہ کرتا ہو ہیک سے کپڑے نہ ہو اقتدار نہ ہو شہرت نہ ہو کوئی نہ پہچانتا ہو لیکن اگر وہ جنت میں چلا گیا جہنم سے بج گیا تو وہ کامیاب ہے بہت خوش قسمت ہے اس کے بالمقابل سب کچھ کسی کو حاصل ہے لیکن جہنم جہنم رسید ہو گیا اس سے بڑا ناکام محروم اور بدقسمت کوئی نہیں تو کامیابی کا یہ میار جہنم سے بچ جائے یہی ہمارا اور آپ کا بنیادی یا ایک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے اور جہنم سے بچنا ہی ہمارے لئے بنیادی طور سے نجات ہے اور میں نے جو ایک حدیث پیش کی صحیح بخاری کی اگر صرف اس ایک بات کو سمجھا جائے تو ہمارا یہ بالکل واضح جواب ہے یا انوان کا موضوع کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ توہید کے بغیر آدمی جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا جنت میں جا ہی نہیں سکتا اور اگر شرک کیا جو توہید کی زد ہے شرک آ گیا تو توہید نہیں رہی اور توہید اس وقت انسان کی مکمل اور صحیح ہوگی جب وہ پوری طریقے سے شرک سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے ظاہراً باطنان عقیدے میں حمل میں ہر اعتبار سے جب شرک کو دھو دے گا صاف کر دے گا تو وہ توہید والا بنے گا اور جو توہید والا بنے گا وہی جنت میں داخل ہوگا جہنم سے بچے گا یہ بخاری مسلم کی مختلف حدیث کے الفاظ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا جو لا الہ الا اللہ کا یقین رکھے گا جانے گا جنت میں چلا گیا جو شخص اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ شرک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا جو اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ شرک کیا ہو شرک کرتا ہو اس سے توبہ نہ کیا ہو تو وہ پکا ہے کہ جہنم میں گیا مستقبل کی بات ماضی سے تعبیر کی گئی ہے یعنی بلکل تیر شدہ بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں نجات اور بچنے کا میار دنیا دی طور سے یہ ہوا یہ دو ایک روایت اور انوان میں نے ذکر کیا اور بات یہ ہے کہ توہید ہی نجات کی راہ ہے ہمارا انوان یہ ہے توہید کسے کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے تین قسموں کے حوالے سے توہید کی ہم یہ کہتے ہیں توہید ربوبیت علوہیت اللہ کے اسماع و صفات میں اس کو ایک ماننا ان تینوں چیزوں میں اللہ کو ربوبیت میں علوہیت میں قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اسماع حسنہ اور صفات علیہ وارد ہیں ان تینوں چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا توہید ہے اللہ کے تین حقوق میں اس کو ایک ماننا ملک میں ربوبیت میں عبادت میں اور اسماع صفات میں اللہ رب ہونے کی حیثیت سے جو خوبیاں کمالات یا کام اپنے اس کی خصوصیات ہیں اس کی صفات ہیں اولاد دیتا ہے بارز برساتا ہے کائنات کا نظام چلاتا ہے زندگی موت دیتا ہے بیماری شفا سارے کام جو اللہ کرتا ہے وہ ربوبیت میں داخل ہے ان میں سے کسی کام کو کسی نے غیر اللہ کی طرف منصوب کیا یہ مانا کہ فلاں بھی کرتا ہے فلاں بابا پیر بھی اولاد دے سکتے ہیں اس نے ربوبیت میں شرک کیا فلاں کائنات کا نظام چلاتے ہیں کتوب عبدال غوث پیر صاحب مولا کائنات فلاں ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو مانا نظام چلانے والا وہ ربوبیت میں شرک کر رہا ہے اللہ کے رب ہونے میں اس کو وحدہ لا شرک ماننا پھر دوسری توحید ہے توحیدِ علوہیت اللہ کو الہ ماننے میں معبودِ برحق معبود ماننے میں جس کا اقرار کرتے ہوئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کی کتنی فضیلت ہیں رات بھر بیان کریں بلکہ بیان کرتے رہیں ختم نہیں بھی اس کی فضیلت فوائد خوبیہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ان کے درمیان موجود ساری چیزیں ترازو کے ایک پڑھلے میں لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھلے میں لا الہ الا اللہ کا پڑھلا باری ہم صبح و شام کے عسکار پڑھتے ہیں صبح کے عسکار شام کے عسکار نمازوں کے بعد کے عسکار سونے کے وقت بسر پر جانے کے عسکار گھر سے نکلنے کی دعا گھر میں داخل ہونے کی دعائیں کھانا کھانے کی دعائیں اور دسرے جو عسکار ہیں آپ غور کیجئے ہر جگہ اللہ کا نام ہر جگہ تعہید کا اقرار ہر جگہ توحید کی تجدید یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سبق کو بار بار تازہ کر رہا ہے زندگی میں نہیں ہر روز کے ہر رمحے میں اللہ تبارک و تعالی اپنا ذکر کرو رہا ہے اس تذکرے کو تازہ کرو رہا ہے کہ توحید کو کبھی نہ بھولیں اس لیے کہ یہی راہیں نجات ہیں اس سے زیادہ اہم موضوع اس سے زیادہ اہم بات کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی یہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد ہے آپ سنتے رہتے ہیں یہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نکتہ ہے ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا ہر رسول کی رسالت اور اس کا رسالی پیغام کیا ہوتا تھا اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت سے بچو شرک سے بچو ہر نبی کی بنیادی دعوت پہلی دعوت مرکزی دعوت نیچو دعوت کا قوم اور امت نے اگر اس سبق کو مانا نہیں تو اگلا سبق نبی نے دیا نہیں سالے نو سو سال تک حضرت نو علیہ السلام نے یہی دعوت دی کیوں اس لیے کہ اسی کلمے پر دین کی پوری امارت کھڑی ہوتی ہے یہی دعوت ہے آپ نے فضائل پڑھ لیے دنیا کی باتیں کر لی یہ اچھی چیزہ ہے ابھی آپ سن رہتے ہیں بیدات و خرافات اپنے ذہن و دماغ سے بڑے سے بڑے دماغوں سے تلاشی ہوئی کسی چیز کو تہوار کو عمل کو آپ نے دین سمجھ کر اختیار کر لیا سالے عمل کر ڈالے لیکن اگر آپ کی توحید نہیں ہے توحید نہیں ہے تو رب کا صاف اعلان ہے انبیاء کرام کو خطاب کر کے کہا کہ ہمارے انوان کے سوال کا جواب ایک ایک دلیلوں میں ہے غور کیجئے ایک چیز کو بھی اگر رب نے جان لیا تو ہمارے انوان کے جواب کے لیے وہ کافی ہے کہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کی طرف بھی آئیے وحیے کی گئی اور آپ سے پہلے کہ انبیاء کی طرف بھی یہ وحیے کی جاتی رہی ہے کی جا چکی ہے کیا وحیے کی گئی کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا سارے عمل برباد آپ نے بھی شرک کیا یعنی توحید کو توڑ دیا توحید کو بگاڑ دیا توحید کو سمجھا نہیں اور اس کی خلاف وردی کر لیا آپ نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا مانا نہیں سمجھا نہیں اس کو اختیار نہیں کیا ہمارے ہم فضائل لا الہ الا اللہ بیان کیے جا رہے ہیں ابھی میں کئی جگہ تقریروں میں بیان یہ چیز کرتا رہا ہوں گلبرگا میں تذکرہ کیا جمعہ کے خدبے میں کہ آج ہمارے یہاں سماج میں دیکھیا عالم اسلام میں بہت سی تنظیمیں ہیں مسلک ہیں ہم یہ سبق پڑھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں قرآن کو پڑھئے تاریخ انبیاء کی دعوت و تبلیغ ان کی حیات کو پڑھئے تو یہ سبق بالکل واضح نظر آئے گا کہ سوحید سارے انبیاء کی بنیادی تعلیم قرآن کی تعلیم کا نیچے ہیں قلو اللہ وعات کو سلو سے قرآن کہا گیا قرآن کا ایک تہائی حصہ کیوں کہتے ہیں کہ قرآن میں بنیادی طور سے تین مضامین ہیں اس میں ایک تہائی توحید پر مشتمل ہے اللہ کی ذات صفات اس کے توحید کے دلائل اس سے متعلقہ عمر لیکن بعض علماء نے کہا کہ ایک تہائی تو برائے راست اللہ کی ذات صفات اسماء اور اللہ رب العالمین کی خوبیاں کمالات اور اس کے اس کے وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں لیکن باقی جو دو حصے ہیں عوامر و نواہی پچھلے اور پچھلی قوموں کے واقعات انبیاء کے واقعات اور جنت اور جہنم کے واقعات یہ سب بھی توحید سے ہی جڑیوی چیزیں ہیں کیسے کیسے جڑیوی ہیں وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ نے توحید کو مانا تو آپ کو جنت ملے گی آپ کا انجام یہ ہوگا توحید کو نہیں مانا تو جہنم ملے گی یہ انجام ہوگا جنت اور جہنم کے بیانات توحید کے ماننے اور نہ ماننے والوں ماضی کی جو روداد اور سرگزشتیں بیان کی گئی ہے امتوں کی قومِ نوح قومِ آد قومِ سمود قومِ شوائب ان کے تعلق سے بھی یہی بیان کی کہ جو توحید اور اس کے تقاضے پر رہا ان کو کامیابی ملی جو توحید اور اس کے مخالفت میں رہا انبیاء کی مخالفت کی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے دوچار کیا زمین میں نیست و نابود کیا زلزلے توفان غرقابی اور مختلف قسم کے عذاب انہی لوگوں کو پڑھاتے رہے جو توحید اور اس کے تقاضے کے مخالف تو دنیا کا عذاب بھی اور اس مسائل کا حل بھی توحید کے دامن میں اور آخرت میں آخرت کی کامیابی بھی توحید کے سائے میں اور اس کے ساتھ میں اس لیے کہیں کہ توحید ہی راہ نجات ہے لیکن افسوس میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اس کو جتنا کھلا ہوا بیان کر رہے ہیں اور کھلی ہوئی تعلیم ہے حیرت انگیز طور پر امت مسلمہ میں عمومی سطح پر اکثریت کے یہاں جو امت مسلمہ کا سواد عاظم کہلہ رہا ہے ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو توحید کی اہمیت فضیلت سے ناشنا ہے اس اسٹیج پر بار بار اس بات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ لوگوں کو بتانے یہ عنوان مقرر کیا جائے کہ توحید کے فائدے کیا ہیں فضاہل کیا ہیں اس کی ضرورت کیا ہے وہی راہ نجات ہے یہ تو اگر لوگوں کو معلوم و تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے ان کا ذکر کرنا لیکن عالم اسلام اور مسلمانوں کی دینی سماجی ہر ہر قسم کے حالات اس بات کا چیخ چیخ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں پکڑ کر اچھی طریقے سے باندھ کر اس سبق کو تازہ کرویا جائے سمجھایا جائے کیوں کہ جو دنیا دار ہے دین سے غافل ہے ان کی تو بات چھوڑیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان عالم اسلام میں جو دینی جماعتیں ہیں جو دین کا ڈنڈورہ پیٹتی ہیں جو تذکیہ ہے نفس کے دعوے دار ہیں اور اسکولے چلا رہی ہیں اسکولوں سے مراد مکتب فکر ان کی خانکاہیں ہیں اللہ کے کلمات لا الہ الا اللہ کے فضائل بنا کے اوراد و وضائب بناتے ہیں بیدتی اوراد بیدتی طریقے بیان کرتے ہیں اور یہ فضائل جو ثابت چودہ ہے اس کو اپنے بیدات سے جوڑتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اور اسلام کے حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرانا چاہیے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں ہم کو مسلمانوں کے بیچ میں شرک کے ہڈے نظر آتے ہیں ایک جگہ مزار ہے قبر پرستی ہو رہی ہے غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے تواف کیا جا رہا ہے ان کے نام کی نظر و نیاز کیا رہی ہے ان کے نام کو زینور زبا کیا جا رہا ہے اور اوپر بورڈ لگا ہے لا الہ الا اللہ جھنڈے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ وہ اوپر لہرانا ہے ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے یہ میں نے بہت جگہ نکل کیا اللہ ان کو غریق رحمت کرے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صورت دیکھ کر ابلیس اللہ رب العالمین کو خطاب کر کے کہتا ہوگا کہ اے اللہ دیکھ یہاں اس جگہ پر شائن بورڈ تو تیرا لگا ہوا ہے لیکن اس کے نیچے کاروبار میرا چل رہا ہے توہید اس کے نیچے شرک ہو رہا ہے یہ ہسنے کی نئی رونے کا وقام ہے کہ توہید جو دنیا دی تعلیم ہے مرکزی تعلیم ہے نجات کی کنجی ہے جنت کی قیمت ہے اس کے بیگار کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ وہ سکے چچا ہوں حضرت ابراہیم کے باپ ہوں نوہ کے بیٹے ہوں علیہ السلام ان کے بیٹے اور قریبی رشتے دار بھی توہید نہیں ہے تو جنت میں جا نہیں سکتے جہنم سے بچ نہیں سکتے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اتنی واضح حقیقت اور اتنی اہمیت تو فوائد کے باوجود امت کا ایک بڑا طبقہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے جھنڈے پر لکھ کر لگا رکھا ہے لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے کھلے عام لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے ہماری دینی جماعتیں بابت و تبلیغ کا کام کر کے ڈھنڈو رہ پیٹ رہی ہیں اتنی تعداد اتنی بڑی کانفرنس اتنے ماننے والے تقریر ہوتی ہے تو اتنے سبسکرائب کرنے والے اتنے لائک کرنے والے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں لیکن جب دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا بیان کر رہے ہیں تو وہ معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن حدیث انبیاء صحابہ تابعین محدثین وہ نہیں امت جس کے خلاف ہے لا الہ الا اللہ کا مانہ ہی غلط بیان کر رہے ہیں میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں فیض الالی القرآن اٹھائیے تفہیم القرآن اٹھائیے صوفیوں کی کتابیں اٹھائیے اہلِ تصوف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موجودہ اللہ ساری چیز میں اللہ ہی اللہ ہے وعدت الوجود کا عقیدہ جس سے بڑھ کر دنیا میں شرک اور کفر کوئی ہے ہی نہیں اسے لا الہ الا اللہ کی تشریح بنا دیا کتنے افسوس اور حیرت کی بات ہے اس سے زیادہ اچھمبے کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ کلمہ توہید کو کلمہ شرک بنا دیا سب چیز میں اللہ سب چیز اللہ بدھ کی جو پوجہ کجر ہے وہ بھی اللہ کی فیرون کہہ رہا ہے میں تمہارا رب العالیٰ تو غلط نہیں تھا موسیٰ غلط کر رہے تھے علیہ السلام یہ لکھا ہے جورت کرنے والوں نے یہاں یہ ہے جو اسلام کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے ہاں توہید اور بیدت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہرے مسلمانوں میں یہ ہے کتنے پریشانیاں ہیں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اختلاف ہو رہا ہے لوگ مسلمانوں میں انتشار ہیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تم توہید توہید کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توہید کہنے سے یہ مسائل حل ہوں گے ہمارے جو نوجوان علماء کی جماعت کی نہیں مانتے مسجدوں سے تعلق نہیں رکھتے منحضیت کی بات کرتے انہیں برا لگتا ہے ارے مولی صاحب کیا بیان کر رہا ہے رد کیا کرتے ہیں اپنی اپنی بات کریں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں مولیوں سے تعلق کی ضرورت نہیں جماعت کا کوئی حکم ہوا کیا مسئلہ آتا ہے کیا ہم نہیں جانتے امیر صاحب کو فوراً اپنے موضوع میں جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور سمجھتے ہیں بڑی شاہن والے ہیں بڑے علم والے ہیں جاہل ہیں ایسا کرنے والے اور اس کی بہت جلب انہیات یہ ہے کہ توہید نہیں جانتے توہید کی ضرورت ہمیں عراب کو گھر گھر میں ہیں یہ ہمارے گھروں میں جو خارجیت ہے تنقید کرنا ہر کسی پر مخالفت کرنا اچھی باتوں کو قبول نہ کرنا علماء سے تعلق نہ رکھنا مسجد سے نہ جڑنا منحجیت کے لیے غیرت کا نہ ہونا ان سب کی جلب انہیات توہید کے نہ ہونا ہے میں تو اکثر کہا کرتا ہوں اگر آپ اپنے باپ سے زبان درازی کر رہے ہیں جماعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ کے دل میں علم اور عائل علم کا شوق نہیں ہے جمعہ کا خطبہ آپ کو بھاری پڑھ رہا ہے درسے قرآن درسے حدیث میں آپ نہیں جا رہے ہیں سود کھا رہے ہیں زنا کر رہے ہیں موبائل پر گندی تصویریں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ناجائز کام کر رہے ہیں ان سب کا براہ راست تعلق اہل علم موجود ہیں ان سب باتوں کا براہ راست تعلق توہید سے ہے اپنے بچیوں کو مرتض ہونے سے بچانا ہے تو توہید پر تربیت دیجئے وہ ایسے بچیاں پیدا ہوگی کہ حضرت امی سلیم سے ابو طلع رضی اللہ عنہ نے رشتہ دیا وہ صحابیہ ہے حتی انس کی والدہ تو نے کہا کہ ابو طلعہ سننے نہ صحیح اور میرا خیال ہے کہ بنیادی طور سے شاید بخاری میں بھی روایت ہے صحیح حدیث ہے ابو طلعہ تم جیسے آدمی کا رشتہ ٹالہ نہیں جا سکتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مومنہ ہوں ماہ بہن غور سے سنیں کہ توہید والی خواتین تھی ہماری برشاہ شرمگاہ پر ابو جہل نے مر دیا کلمہ شرک نہیں کہا دنیا کے مفاد کے لئے آج مرتد ہو رہی ہیں کیا فرق ہے کیا بنیاد ہے توہید نہیں سمجھائی ہم نے تربیت نہیں کی ہم نے حتی انس سلائم کہتی ہے کہ میں مومنہ ہوں تم کافر ہو کسی ایمان والی خاتون کے لئے جاہد نہیں ہے کہ اہل کفر سے چھادی چھادی نکاح کرے ابو طلعہ پھر ان کو سمجھایا کہ جس کی تم پوجہ کرتے ہو غور کرو وہ نفع نقصان کا مال ہے تم بڑھائی کو حکم دیتے ہو تمہاری بات سن سکتا ہے جلا ہوگے جل جائے گا تو ہوگے توڑی آئے گا غور کرو اگر تم مسلمان ہو گئے نا تو میں تم سے نکاح کر لوں گی اور اتنا ہی نہیں تمہارا مسلمان ہونا بطور مہر قبول کر لوں گی تم کو اور کچھ دینے کی زورت نہیں واقعی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے دوسری نبو طلعہ نے آ کے کہا کلمہ پڑھو واپس آئے گئے واپس آئے کہاں کلمہ پڑھائیے مجھے بات سمجھ میں آگئی اور یہی اسلام قبول کرنا ان کا مہر تھا راویہ حدیث میں ایک ہے تعوص رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ام سلائم سے اچھا مہر میں نے کسی عورت کا نہیں دیکھا یہ ہماری ماں بہنیں تھیں ایسی بی سیو میں سالیں دی جا سکتی ہے اصل موضوع رہ جائے گا کہ توہید میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کس بنیاد پر دنیاوی اعتبار سے ابو طلعہ پرکشش تھے اچھے خاندان کے تھے خود انہوں نے اعتراف کیا کہ تم جیسے مرد کا نکاح کا خطبہ پیغام جو رد نہیں کیا جا سکتا لیکن برادی اس لیے کر رہے ہیں کہ تم کافر ہو ہمارے یہاں یہ کفر اور اسلام بیچ میں آ رہا ہے تو اس دیوار کو ہماری بچیاں ہٹا رہی ہیں دنیا کے لیے خائشہ نفس کی تسکین کے لیے کیوں اس لیے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو یہ سبق بتایا نہیں کہ توہید ہی راہے نجات یہ سبق پڑھائیں اور یہ کمزوریاں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں میں تمام مسلمانوں میں جو ذمہ داران ہیں دعوتوں کے کوئی بھی جماعت کے ذمہ دار ہوں علماء کرام دعات بہت دردمندی سے میں ان کو یہ دعوتیں فکر دے رہا ہوں کہ غور کریں کہ ہمارے سماج میں اتنی کمزوری اتنی خرابی کیوں ہے کیسے کہاں لو بھول سیں ہم دین کے نام کا ڈھنکہ بجا رہے ہیں ہر جماعت اس طرح ریپورٹ چھاتی ہے سوشل میڈیا پر اخبار میں کہ بہت کام ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کا تربیت کا اتنی بڑی بڑی کارنفرنسیں کر لی لاکھ ہو کر وہ خرچ کر رہے ہیں ہج عمرہ اور دین کے مظاہر میں کوئی کم ہی نہیں ہے لیکن کیا ہمارے بچے صحیح تربیت پا رہے ہیں ہمارے گھروں میں جو ہے گندگی فہاشی بےہیائی اس سے چھٹکارہ ہم نے پایا ماں باپ ایک دوسرے کے بڑوں کو عدد چھوٹوں کا ہے چھوٹوں پر شفقت والا جو مزاج سلیت کی تعلیم دیتی ہے ہر حقدار کو اس کو حق دینے کی تعلیم دیتی ہے کیا ہمارے ہاں بیٹیاں محفوظ ہیں ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے ان کو ویراست میں حق ملتا ہے بی بیوں کو ان کا حق ملتا ہے بچوں کو تربیت کا حق ملتا ہے کہ مثالیں چند دے رہا ہوں زندگی کا کوئی بھی شعبہ جائزہ لیجئے کیا معاملہ ٹھیک تھاک ہے میرے خیال سے میں تو ایسا کہہ سکتا ہوں علاوہ جی البصیرہ آپ بھی شاید تائد ہی کریں گے کہ مسلمانوں کا کوئی معاملہ سماجی سیاسی معاشرتی آئیلی کوئی معاملہ ٹھیک تھاک نہیں ہے اور یہ ٹھیک تھاک نہ ہونے کی کیا وجہ ہے میں دعوت دے رہا ہوں تمام علماء کو جماعتوں کو کہ ہماری دعوت ہمارا اصلاح کا طریقہ ہماری تعلیمات انبیاء کی تعلیم دعوت اور اصلاح کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں اور اس میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے طریقے میں توہید کو بنیادی حیثیت آجلتی شرک کو کبھی برداشت نہیں کیا ہم کہتے ہیں شرک کا موضوع ہی نہ چھڑا جائے سب ایک ہو جاؤ حکومت قائم کرنی ہے ایک ہو جاؤ توہید معلوم نہیں ہے توہید توہید کرنے والوں کا مزاق اُلایا جا رہا ہے اور دین اور اسلام کے قائم کون سا دین قائم کروگے آیت تو اس کی جاتی ہے نا کہ ہم نے آپ کو اور انبیاء کو اور ان کو ابراہیم موسیٰ نوہ کو سب کو یہ یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ شورہ کی اور کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا دین کو قائم کرو اس میں فرقہ فرقہ نہ امولی صاحب تشریح کر رہے ہیں بلکہ امولی صاحب بھی نہیں ہیں ان کے ہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں میں نام کیا لوں کہ انبیاء اس لیے توہید کی تعلیم دیتے تھے کہ وہاں جو سیاست اور حکومت تھی بادشاہ تھے ان کے ساتھ شرک کا عقیدہ جڑا ہوا تھا اللہ اکبر یعنی ان کے کہنے کے مطابق جن انبیاء نے توہید کی دعوت دی اس لیے دی کہ ان کے مخاطب میں مخاطبین جو تھے وہ بادشاہ کو خدا مانتے تھے یا علوہی صفات اس کے اندر مانتے تھے اور پھر اس کی مثالیں دی انہوں نے اس کی تفصیل میں میں نہیں جاتا کہ ایرانیوں میں یہ عقیدہ تھا مصریوں میں یہ عقیدہ تھا فلا میں یہ تھا ڈمہ میں یہ تھا اس بنیاد پر اب جب حکومت میں چوتشیر کا معاملہ نہیں ہے تو توہید کی ضرورت نہیں ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کتنی لاعلمی ہے میں یہ ہیں یہ جو میں نے باتیں بیان کی کچھ گھواں پھیرا کے اور میں نے گلبرکہ کا حوالہ دے رہا تھا کہ میں نے جب بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہمارے ہیں لوگوں نے غلط کی سید کتوب صاحب مولانا بلالہ محدودی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی خطاہوں کو معاف کرے یا ان کا جو جذبہ رہا ہوگا یقینا ہم اس پر تو حملہ نہیں کر رہے ہیں لیکن علمی اعتبار سے جو ان کو مان رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے لا الہ الا اللہ کی تشریح صحیح نہیں ہے قرآن کی چار بریادی اسطلاحیں پڑھئے موزی صاحب کی سید کتوب کی وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کر رہے ہیں لا حاکمہ الا اللہ لا حاکمہ الا اللہ کا دو معنی ہوگا یا تو وہ توہید علوہیت کا ایک جذب ہوگا اتاعت فرمہ برداری کے اعتبار سے اہل علم موجود ہیں تشریح کا موقع نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں ہے لا حاکمہ الا اللہ اور پھر وہی سید کتوب کل اللہ وحد کے اندر احدیت کی تشریح کرتے ہوئے ساری کائنات کو ایک بتاتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کرتے ہیں جو میں نے عرض کیا اور اسٹیج سے اسٹیج سے بار بار ہم کہتے ہیں روح زمین پر توہید کو بربلہ بیان کرنے والا الحمدللہ پوری دنیا میں حلو الحدیث کا یہ اشکیز ہے جو انبیاء کی دعوت کے مطابق اس فریضے کو انجام دینا اور اس کو انجام دینا اپنا دینی فریضہ مانتا ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وحدت الوجودی عقیدہ دنیا میں سب سے بڑا کبر ہے ہر چیز کو اللہ ماننا ہر چیز میں اللہ ماننا اس کے دلائل اس کی تفصیلات اپنے موقع سے بیان ہوگی لیکن یہ دماغ میں رکھئے اور ہمارا گرد و پیس میں یہ گمراہی بہت موجود ہے شوہرہ ہوں صوفیہ ہوں ان کے بہت بلچل کر اسے بیان کیا جاتا ہے دینی عقائد اور اللہ تعالیٰ کی توہید سے متعلقہ امور میں جو بنیادی طور سے تمام اہل سنت و جوابت کے متفق عقائد ہیں اللہ حرف پر مستویہ ہمارے ہیں لوگ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں توہید اللہ کی ذات و صفات سے متعلق قرآن و حدیث کا ثابت چودہ عقیدہ جو چار امام بولے جاتے ہیں ابو امام ونیفہ امام مالک امام شعفی امام احمد رحمہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات وہ اس کو کفر کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں وہ بھی متفق ہیں اور ہمارے ہندوستان کے امام ونیفہ رحمہ اللہ کی طرف نزبت رکھنے والے اس کو نہیں سمجھتے وہ وسیلہ لگا کے شخصیات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کو شرک اور حرام کہتے ہیں ہمارے اس کو لوگ جائز کہتے ہیں علماء دیوبان کیا قائد میں دیکھ لی چیز کون سا دین مان رہے ہیں آپ ابھی سن رہے تھے نا آپ کے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والوں کو جو سمجھا جاتا ہے دین کی باتیں کر رہے ہیں اسی کی تلقین کی جاتی ہے آپ سونے کے عداب کھانے کے عداب چلنے کے عداب سیکھ لیے سکھا لیا اور تحجید پڑھ لی اشراق چاس کبھی چھوڑی نہیں ذکر و آسکار پورے کے پورے کر رہے ہیں بلکہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس سے بڑھ کر آپ نے کیا تیتیس تیتیس مرتبہ بتا ہے آپ سو سو مرتبہ پڑھ رہے ہیں اگر آپ کی توہید صحیح نہیں ہے تو آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں بات پھیل گئی کہ اس سناظر میں اس کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے اس تناظر میں کہ ہمارے گرد و پیس اور ماحول میں ملک میں جو دعوتیں پائی جاتی ہیں وہاں توہید کو وہ بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے جو دین میں اس کی حیثیت ہے جو انبیاء کرام کی دعوت میں اس کو حیثیت حاصل تھی اور جسے ہونا چاہیے اور ایک بات عرض کر دوں کہ توہید کے بہت سارے فوائد میں ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی بچیوں کی سماج کی اصلاح ہو تذکیہ نفس کیا جائے ان کو اچھا انسان بنایا جائے تو توہید اس کے لئے سب سے زیادہ محصر چیز ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لئے اہل علم نے کہا کہ تین چیزیں تین عقیدے کا توہید سے متعلق تین بنیادوں کا ہونا ضروری ہے اللہ سے محبت اللہ سے امید اللہ تک کا خوف اگر کوئی شخصی محبت سے کر رہا ہے اس کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا علماء موجود ہیں حروری خارجی اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کوئی صرف محبت سے کوئی صرف امید سے اور کوئی صرف اللہ کے در سے عبادت کرتا ہے یہ گمراہیاں ہیں ایک آدمی کی شخصیت کو مکمل بنانے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو محبت اور امید بھی ہو خوف محبت اور امید نیکی پر اُبھارے گی قربانی دینے پر اُبھارے گی نیکیہ کروائے گی اور خوف گناہ سے روکے گا بچائے گا خوف محمود پسندیدہ خوف یہی ہے کہ آپ کو گناہ کرنے سے جو اللہ کا ڈر روک دے ہوئے وہ اللہ کا خوف آپ کو بندگی کے مطلب اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا صحیح سلیقہ سکھاتا ہے اگر گناہ ہو گیا تو یہی خوف آپ سے توبہ کرواتا ہے یہ توہید کی بنیاد پر جب آپ نے کسی بچے کی عورت کی بچی کی تربیت کی تو پھر یہ اللہ کا خوف اور محبت صحابہ اکرام جیسے نیکیاں کرتے تھے گردن کٹا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں موت کے موں میں جا رہے ہیں اور موت کا استقبال مسکرا کے کر رہے ہیں اللہ کی توہید کی وجہ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے گناہ ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ کی عدالت میں خود آ کر کہہ رہی ہے کہ میں حد کو پہنچ چکا مجھ پر حد جاری کیجئے پاک کیجئے مجھے مائز اسلی میں اعظام دیا اور ایسے کتنے مثالیں ہیں صحابیات آکے کہہ رہی ہیں زنا ہو گیا اللہ کے رسول حد جاری کیجئے ہم اور آپ کر سکتے ہیں کیا کیوں کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ خوف اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر حساب و کتاب کا ڈر اللہ کی توہید نے اُبھارا ہونے اس باق پر تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سماج اصلاح باشرہ سماج کی اصلاح آدمی کی بچوں کو بچیوں کی صحیح تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم انصر یہ ہے کہ آپ توہید کو اختیار کریں تو اللہ کی ربوبیت میں علوہیت میں جو لا الہ الا اللہ سے جھولا ہوا ہے کہ جتنی عبادت ہے ظاہری باطنی عبادت کے عمل قول سے ہو فیل سے ہو سب عبادت میں شامل جتنی چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں عمل برباد اور اس میں توبہ کے بغیر مر گئے تو کبھی جہنم سے باہر نہیں سارے عمل برباد ہمیشہ سنتے ہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ جیسے چاہے معاف کر دے گا اس لیے بھی ضروری ہے کہ توہید کو سمجھا جائے یہی راہے نجات ہے قرآن کی یہ آیت بھی کہہ رہی ہے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے بھی کہوں کہ توہید کی تیسری قسم اسماؤں صفات کی ہے اس کی تشریح نہ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھو کہ اللہ کے جو اسماؤں صفات خوبیاں ہیں کمالات ہیں خصوصیات ہیں اس میں اللہ کو وعدہ لا شریک ماننا اللہ سمیح ہے سننے والا ہر آواز کو کائنات کی اگر آپ کسی بابا کو کہے کہ ہم یہاں سے شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کو پکاریں گے وہ سن لیں گے ہر ایک کی دنیا میں سن لیتے ہیں تو آپ اللہ کے جیسا نام شیخ عبدالقادر جلانی کو مان رہے صفت مان رہے کسی اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب اللہم الغیوب مان لیا کسی اور کو وہ صفت اور خوبی دے دی جو اللہ کی خصوصیت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں اس طرح کی حکایتیں کرامتیں بیان کی جاتی ہے فلاہ بزرگ تو ایسے تھے مردوں کو زندہ کر دیا حد عیسیٰ کہتے تھے کہ اللہ کے حکموں سے زندہ ہو جا وہ بزرگ کہتے تھے کہ میرے حکموں سے زندہ ہو مردہ اڑیاتا تھا کہ قوال کی قبر میں کہہ دیا تو قوال لگاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا اس طرح کی خرافات بکتے ہیں کون اس لیے کہ توحید کو جانتے نہیں ہیں اللہ کی عظمت و قبریائی کو سمجھا نہیں ہے اللہ کے عثمان صفات کو اور اس کے اختصاص کو جانا نہیں ہے اللہ کی ویسی تعظیم نہیں کی جیسا اس کا حق تھا تو یہ ہمارے دین کی بلکہ اس پوری کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے بنیاد ہے خلاصہ ہے توحید اسی کے لیے پیدا کیا اسی کی بنیاد پر گنت جہانم بنی یہی ہمارے امتحان کا بنیادی سوال ہے اور اسی بنیاد پر میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ دنیا میں برزخ میں آخرت میں ہم کو بچانے والی چیز توحید ہیں اور دنیا میں برزخ میں آخرت میں ہم کو ڈبونے والی عذاب سے دوچار کرنے والی اللہ کے غزب کا شکار بنانے والی یہ ہمارے لیے شرک والی چیزیں توحید کی جید اس کا حلکہ بھلکہ سا تذکرہ دلائل کی روشنی میں کریں قرآن کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیے سورہ حج میں اللہ رب العالمی اس نے اللہ رب العالمی فرمایا وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَائِ فَتَخْتَ فَحُتْتَعِيرُ عَوْتَحْوِي بِحِرِّحُ فِي مَقَانٍ سَحِقْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یعنی توحید کو توڑ دیا توحید کو چھوڑ دیا ہاں وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو لیکن شرک کیا سب اس میں آگئے تو جس شخص نے شرک کیا تو اس کی مثال کیسی ہے فَقَانْنَمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا آسمان کی بلندی پہ تھا اور گر پڑا فَتَخْتَ فَحُتْتَعِرُ اب جیسے ہی وہ آسمان سے گرہ ہوا میں ہے محلق ہے گرہ جا رہا ہے تو کوئی پرندہ ہوای پرندہ اس کو تیزی سے اس پر جھپٹ لیتا ہے نوچ لیتا ہے عَوْتَحْوِ بِحِرِّحُ فِي مَقَانِنْ سَحِيقُ یا تیز و تند ہوا اسے اڑا کر کسی دور دراز کے مقام میں پھیک دیتی ہے پٹاک پٹاک مارتی ہے شیخ عبد الرحمن بن ناصیر السادی کہنا ہے اس میں شرک اور مشرک کی مثال دیا اللہ نے تو کہا کہ جو شخص شرک کرتا ہے تو گویا آسمان سے گرہ اس کا مطلب یہ کہ ایمان جو شرک کی زیدہ ایمان یا توہید یہ ایمان اور توہید آسمان کی طرح ہے بمنزلت السماء بمنزلت السماء علی ایمانو بمنزلت السماء ایمان آسمان کی طرح ہے اس کے منزلے میں ہے محفوظہ محفوظ ہے اور بلند ہے یعنی ایمان والا بلندی پر ہوتا ہے اور مصیبتوں پریشانیوں خطرات سے محفوظ ہوتا ہے جو توہید والا ہوگا یہ دنیا کی مثال اللہ نے بیان کی وہ اوپر ہے ایمان والا اب جب آپ نے شرک کیا یا کسی نے شرک کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک کرتے ہی وہ اوپر سے نیچے گرتا ہے اب جب نیچے گرا تو یا تو کوئی پرندہ اسے نوچ کھائے گا نوچ ڈالے گا یا پھر تیز ہوا اسے کہیں دور پھیک دے گی پٹک دے گی یعنی دنیا کی بہت ساری مصیبتیں بلائیں پریشانیاں اس کا تاقب کریں گے اگر اس ایک آیت کو ہم سمجھ لیں دنیا کی جتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں اس ایک آیت کی روشنی میں وہ شرک اس کی جڑ بنیاد ہے ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے تو وہ کہیں بھی بھٹک سکتا ہے یہ جو سپرندہ یا ہوا اسے اڑا لے جائے گی اس کو کہتا ہے شیعتین الانس والجن جو توہید دہمن سے سوہید کے کلے سے باہر نکل گیا شرک میں پڑ گیا تو وہ شرک اس کو چارہ بنا دیتا ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے اور نشانہ بنا دیتا ہے شیعتین الانس والجن کا آپ دیکھئے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہے کوئی صاحبہ اگرام بیتان و تشنی کر رہا ہے کوئی جو ہے انکار حدیث کے جال میں پھس رہا ہے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا بیدتوں میں گریفتار ہے بہت سارے لوگ شرک کر رہے اور شرک کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے کفر کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعظیم کر رہے قرآن اور حدیث کا رد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین کی پہر بھی کر کے ہم قرآن و حدیث کے مطابق کر رہے یہ شکار کیسے بنے شرک کرنے کی وجہ سے آسمان سے گرے اور شیطان نے انہیں اپنا لقوہ بڑایا یہ ہداوت سے اور بلندی سے بہت دور چلے گئے اور ان کو احساس بھی نہیں ہے قرآن کی سائیت سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ساری مسیبتیں پریشانیاں شرک کی بنیاد پر ہے آج ہندوستان پاکستان فلا فلا ملکوں میں جو حالات ہیں ہمارے خلاف قوانین بنا جا رہے ہیں اور بہت ساری سادشیں ہو رہی ہیں یہ پرندے اوپر سے ہم نیچے گر رہے ہیں پرندے ہم کو اپنا شکار بنا رہے ہیں یا تیز اور تند ہوایں ہمیں پھیک رہی ہیں ادھر ادھر تھپیڑے دے رہی ہے کوئی وزن نہیں ہے وہ سلوانوں کا شرک کا یہ نتیجہ ہے اب اس آیت کے مقابلے میں قرآن کی وہ آیت دیکھئے سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کلمتا طیبتا کشجر طیبہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت سے بیان کی اسلوحہ کیا ہے اسلوحہ ثابتن وفرنح فی السما اس کی جر زمین میں پیوست ہے گلی بھی ہے اور اس کی شاخ آسمان میں اونسی کچائی کی طرف پھیلی بھی ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ لا الہ اللہ کا درخت ہے آپ کے دل میں اگر بیوست ہے تو اس کی شاخ ہر وقت اپنے پروہ دیگار کے حکم سے پھل دیتی رہیں کیا مطلب اس کا کہ اگر آپ توہید پر ہے لا الہ اللہ پر قائم ہے تو دنیا میں آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے گا اب آپ علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے کہ توہید کے کیا کیا فائدہ کتنے زبردست اس کے فوائد آجل ہوتے ہیں اس سے سکون ملتا ہے اس سے شیطان بھاگتا ہے اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اس سے اللہ کی مدد ملتی ہے اس سے روزی اور ساری چیزوں میں برکت ملتی ہے شیعتین بھاگتے ہیں یہ رکیہ کی دکانی ہمارے آج چل رہی ہے توہید کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے اگر آپ کی توہید صحیح ہو آپ گھر میں سبح پلے شہین تدیر اس کو کہا کہ انبیاء کا سب سے بہترین کلمہ سب سے بہترین ذکر اور فاکی سب سے بہترین دعا جس نے سو مرد پڑھ لیا دن بر میں سو نیکیا ملی سو گناہ باب اور اس دن شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا دس غلام کو آزاد کرنے کا صور کیوں اتنی فضیلت ہے توحید ہے اس میں توحید ہے ہم پڑھ رہے سمجھ نہیں رہے تو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا شیطان آپ کے جسم میں نہیں آئے گا کس جادو کا اثر ہوگا لیکن آپ کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کے ساتھ یہ پڑھے شبہ شام ہے تو ہر وقت اپنا پھل دے گا اس سے فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے گا اس سے فائدہ ہی فائدہ مل ہے پہلی آیت سوری حج کی جو میں نے پیش کی اس میں یہ ہے کہ شرک سے آدمی کو مسئیبت تکالیف کا سامنا ہوگا یہ تکالیف کسی بھی کٹی پتن ہے کہیں بھی جا سکتی ہے کسی بھی مسئیبت میں کنیفتار ہو سکتا ہے اور توحید والا لا الہ اللہ کی برکتوں سے دنیا میں مستفیز ہوگا یہ دنیا کی باتیں ہیں ایک جامع آیت جو دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ہے سوریان آیت جو میں نے شروع میں پڑھ خطبہ محسنونہ کے بعد اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ایمان کی بنیاد توحید ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی ملاوٹ نہیں صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے تو بہت عظیم گناہ ہے تو وہی ظلم یہاں مراد ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک کی بلاوٹ نہیں کرتے اولائی کا لہم انہی کے لئے امن ہے امن یعنی تحفظ بچاؤ مطلب آپ کو اگر چاہیے نجات چاہیے بچنا چاہتے ہیں اللہ کی پکڑ سے عذاب سے زلزلے سے توفان سے تو آپ کو ایمان کے ساتھ ظلم کی حمیز سے بچنا چاہیے ایمان لانا چاہیے خالص توحید بناو دین کی بنیاد یعنی عبداللہ و اجتنب تاغوت اللہ کی عبادت کرو تاغوت سے بچو توحید اختیار کرو شرک سے بچو پوری شریعت یہی ہے کہ اچھائی کو قبول کرو برائی سے بچو ہاں اچھائی جتنی بھی اچھائیاں ہیں شریعت کی نظر میں سب پوہید کی شاکھیں ہیں جتنی بھی برائی ہیں سب شرک کی شاکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ظلم کی آمیزش نہیں کی ان کے لئے امن ہیں اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں دنیا اور آخرت میں کیا چاہیے ہمیں اس آیت کو پڑھ کے امام حسن بصری کہتے تھے کہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بچیں گے اور ہدایت یہاں ہے انہیں دنیا میں صحیح راستے پر وہی لوگ ہیں جو توحید والے ہیں جنہوں کوئی شرک کرتا ہے کرنے دو تو آپ کی دعوت دین کی دعوت کہا ہے آپ کے پاس ہدایت کہا ہے جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے بعض علماء نے تشریح کی کہ یہ عام ہے آیت دنیا میں بھی امن آخرت میں بھی امن دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں بھی ہدایت دونوں جگہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بات پر منصی رہ تو دو شرک نہ ہو تو دنیا کی ساری خوبیاں میں نے ایک پہلو کا دعویل پیش کیا آگے بڑھتے ہے کہ دنیا کے بعد اس کی اور بھی بہت ساری دلیل ہو سکتی ہیں اختصار کی بنیاد پر آگے کہ برزخ میں جب آدمی مر گیا قبر میں دفن ہو گیا جو مر گیا اس کی برزخ زندگی شروع تو اب اس سلسلے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ منکر نقیر آئیں گے تین سوال کریں گے ہر کسی سے تین سوال ہونا ہے پہلا سوال توحید اور دوسرا تیسرا سوال توحید سے جلو ہوا اس کے لازمی طور سے جو اس کا تقاضہ ہے جو شخص دنیا میں توحید والا ہوگا اس مسئلے کو توحید کو سمجھا ہوگا اختیار کیا ہوگا اس راہ نجات پر چلا ہوگا وہ تینوں کا صحیح صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ میرا دین اسلام محمد صلی اللہ اللہ کے رسول تھا وہ جواب دے گا اور جی شخص نے توحید کو نہیں سمجھا دین کو نہیں جانا وہ کیا کہے گا ہا ہا لا عدری ہائے ہائے میں نہیں جانتا سمیعت الناس اقول انا شایئے ان فقل تو میں لوگوں کو ایک بات کہتے میں سنی تو میں یہ تقلید ہے اس دلیل کی بنیاد پر اور قرآن کی بعض دلیلوں کی بنیاد پر اہل تقلید کے یہاں بھی یہ کول ہے یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی جو ہمارے یہاں تقلید کو ضروری کہتے ان کا کول بتا رہا ہوں اہناف کے یہاں اور دوسروں کے مالکی یہاں دیوبندی بریل بھی دونوں کے علماء پڑھ سکتے آپ کے عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی اس کا مطلب یہ کہ عقیدے میں توحید میں آپ کو قرآن و حدیث کی نافق ہے یہ سورہ ابراہیم کی جو عالم تر کی فَذَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَلِمَةً طَيِّبَةً جو ابھی آیت ہم نے پڑھی اسی آیت کے ایک آیت کے بعد آیت میں ہے اللہ نے فرمایا يُصَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَرُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتَ فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور فِي الْحَيْرَةً کہ اللہ تعالی قولِ ثابت مضبوط جمع ہوئے قول کے ذریعے سے ثابت قدم بناتا ہے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ آپ کا موقف ٹھیک تھاک رہے گا اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو نوجوان فلاں مردہ فلاں ڈاکٹر فلاں غامدی فلاں منکرِ حدیث فلاں نیچری فلاں تحریکی فلاں خارجی اس سے متاثر ہو کر ان کے گروپ میں جا رہے ہیں لائک کر رہے ہیں سبسکرائب کر رہے ہیں وہ یہ غور کرے کہ ان کے ہاں ثابت قدمی نہیں ہے عقیدے پر منحج پر اس کا مطلب یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کو صحیح دنگ تر سیکھے اور سمجھے ہے ہی نہیں اس لئے علماء کرام یہ زور دیتے ہیں بار بار کہ سب سے پہلے عقیدہ سیکھئے یہ بڑے بڑے جلسوں سے زیادہ اہم یہ ہے جو ہم جلسہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے کہ آپ علماء کرام کو پکڑ کے ان کو باری سے باری قیمت اور محویدہ دینا پڑے دیجئے مسجدوں میں اعتمام کیجئے عقیدہ کی کتابیں پڑھئے منحج کی کتابیں پڑھئے مردوں اور بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی پڑھائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ کا مضبوط ہوگا تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ثابت قدمی دے گا اور آخرت میں دے گا رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت سے مراد یہاں یہ ہے کہ جب قبر کے اندر منکر نقیر سوال کریں گے تو اس وقت جو ہے جب قبر کے اندر منکر نقیر سوال کریں گے تو یہ لا الہ الا اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا صحیح جواب دلائے گا آپ ٹھیک ٹھیک جواب دیکھیں گے تو قبر کے عذاب سے بچیں گے قبر کا عذاب دل دہل جائے اگر ہمارا یقین ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا صحیح مسلم کے حدیث کا ٹکڑا بہت مردبہ آپ نے سنو گا میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ او کم اقال کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار سنا دے جو میں سنتا ہوں لیکن اگر ہم سن لے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں یہ چیخ و پکار کب ہوتی ہے عذاب دینے کی شکل میں یہ عذاب کب ہوگا جب توحید نہیں ہوگی اس لیے دنیا میں بھی کر رہے نجات توحید کی ہے سکون ملے گا توحید میں اللہ کی مدد ملے گی توحید میں زلزلے توفان بیروزگاری آپس کے جھگڑے جماعت کا انتشار ان سب کا حل توحید میں اور برزق کے عذاب سے بھی بچاؤ توحید میں اب آگے آخری مرحلے میں جائیں آخرت میں بھی بچنا اللہ کی توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے دو تین روایت میں صرف اشارتاً بیان کروں اختصار کے ساتھ آپ نے سنا کہ حلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگیچ اچھا ابو طالب بخاری مسلم کے پانچ منٹ واقعی ہے میرا میں روایتوں کے مفہوم کو ذکر کر دوں ابو طالب کے پاس جب ان کا آخری وقت تھا نزا کا عالم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں ابو جاہل اور عبداللہ بن نبی امیہ یہ دو کفار سردارانِ قریش موجود تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کل مطن احایت جو لکا کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کے کلمہ آپ پڑھ لیجئے اقرار کر لیجئے وہ کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالی کے سامنے آپ کے لئے دلیل حجت پیش کروں آپ کی سفارش کر سکوں تو ابو جاہل نے اور عبداللہ بن نبی امیہ نے کہا اترغابو امی اللہ تعبد المطلب کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤگے شیخ محمد عبداللہ نے بڑے پیارے پیارے مسائل نکالے ہیں ایک مسئلہ یہ نکالا کہ یہاں دیکھئے ابو جاہل کا جواب کیا ہے اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لئے کہہ رہا ہے اور ابو جاہل کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب کے باب دادا کے دین سے پھر جاؤگے اس کا مطلب ابو جاہل کو یہ سمجھتا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ باب دادا کی بجائے اللہ کی بات مانے گا نبی کی بات مانے گا ابو جاہل لا الہ الا اللہ کا مطلب آج کال کے بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ سمجھتا تھا کہ بری صحبت کا اثر پڑتا ہے اور تیسرا یہ کہ بزرگوں اور اکابیر کی عقیدت انسان کے لیے کتنی خطرناک ہے ہمارے باپ دادا ہمارے بزرگ ہمارے پرکھوں کی روایت یہ انسان کو اللہ اور رسول کی بات ماننے سے روکتی ہے ابھی آپ نے بیدتوں کے اذباب میں بھی پڑا سنا آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لئے استقبار کروں گا قرآن کی آیت آگئی مَا کَانَ لِلنَّبِيَ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَيَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ نبی کے لئے اور ایمان والوں کے لئے جائز نہیں ہے رواہ نہیں ہے کہ مشرقین کے لئے مغفرت پلب کریں وَلَوْ کَانُوا عُلِي قُرْبَا چاہے وہ قریبی رشتے دار ہلا دینے والی بات دہلا دینے والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ایک صحابی نے پوچھا کر کہ میرے اببہ کہا کہا جہانم میں افسوس کے ساتھ جانے لگے وہ آپس بلایا صحیح مسلم کتاب الیمان میں دیکھئے کہا رہا اِنَّا بِي وَعْبَا قِلَا هُمَا فِنَّار میرے اببہ تمہارے اببہ دور جہانم میں یہ صحیح مسلم کے حدیث ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی دی گئی مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی نہیں دی گئی اب رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی چچا کے لیے کہا تو قرآن آ گیا کہ مشرکوں کے لیے چاہے رشتے دار ہوں دعا مغفرت نہیں کر سکتے یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہاں نمی ہے میرے بھائیوں گوھر کیجئے ہمارا عنوان صرف ایک روایت سے اس سے بھی ثابت اسے ایک واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو تعلیم نبی سے دنیاوی اور رشتے کے اعتبار سے دو محبت نہیں کرتے تھے ہم کہتے ہیں نا نبی کے بہت محبت ہے ہمیں آپ کے اور ہمارے نبی سے محبت کے دعوے سے ہم نہیں بچیں گے ابو تعلیم بھی دعوے دارتے ہیں اور دعوے ہی نہیں کرتے تھے دنیاوی اعتبار سے بہت مدد کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ہمارے لئے ہلانے والا ہے لیکن یہ محبت نبی کی یہ محبت توحید نہیں تھی تو کام نہیں آئی لہٰذا توحید ہی راہ نجات ہے اگر آپ توحید پر رہیں گے تو آپ کے عمل قبول ہوں گے اللہ کے رسول کی محبت صحیح ہوگی حمال بھی زیادہ ہوتے ہیں اور سواب کے لائق بنتے ہیں توحید ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے یہ روایتیں اور دلیلیں موجود ہیں یہ ایک روایت میں نے پیش کی ایک روایت اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن کی صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ رعوسی لاشاد لائے جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اس کے سامنے نینان میں رجسٹر اس کے پیش کیا جائیں گے ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہوگا ہاتھ بھر کا ہمارے ہاتھ آکہ رجسٹر اور gun پیش کی طرح نہیں ہدھ نگاہ تک ہر ایک کے اندر اس کی برائیاں ہوگی اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ کے طرف سے کہا جائے گا کیا اس میں سے کسی چیز کا تم انکار کرتے ہو وہ کہے گا لا یارب نہیں کیا میرے فرشتوں نے جو لکھا ہے اس میں تمہارے حمال کو کیا انہوں نے تم پر کچھ ظلم ازادتی کی ہے وہ کہے گا نہیں پھر پوچھا جائے گا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگے بتاؤ تمہارا کوئی نیکی بھی تو حدیث میں ہے کہ آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا نہیں کوئی نیکی نہیں ایک پرچی نکالی جائے گی ایک پرچی جیسے یہ کاغذ ہے یہ پرچی ہے ایک پرچی نکال کے اسے بتائے گی اس کو عربی میں بیتاکہ کہتے ہیں اور اس حدیث کو حدیث البیتاکہ کہتے ہیں ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تمہارا نیک عمل ہے تو وہ آدمی کہے گا ما حاضح البطاقہ من حاضح سجلات یہ چھوٹی سی پرچی اس نینانوے رجشتروں کے مقابلے میں اس کی کیا حصیت ہے کیا عقاد ہے تو کہا جائے گا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا کیا جانتے ہو اس پرچی میں کیا ہے اس میں ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ بعض روایتوں میں اضافہ ہے وَأَشَدُ عَنَّا مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ تمہاری شہادتین ہے اب یہ نینانوے رجشتر عمال کے میزان میں ایک پرڑے میں رکھے جائیں گے اور یہ پرچی لا الہ الا اللہ کی گواہی والی دوسری پرڑے میں یہ پرچی بھاری پڑ جائے گی یہ روایت پڑھتے اور سناتے ہوئے بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے آپ سے بھی میں کہوں گا ہم تو ایلہ دیز ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ابھی تو ہمارے تینی رجشتر بھرے ہیں ابھی بہت بھر لیں تب بھی ہمارا لا الہ الا اللہ والا تحیہ معاملہ یہ نہ سوچیں اللہ محمد قیم نے کہا کہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں توحید کے شرائط سمجھیں اس کے تقاضے سمجھیں بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں جائیں گے امام بخاری نے نکل کے لمبی حدیث کہ جو سجدے کے آزا ہے جہنم میں جانے پر ایسے لوگوں کے جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے نا ان کے سجدے کے آزا پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا وہ نہیں جلائی مطلب نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے اللہ ہمیں مچائے تو اس سے اس کلمے کی جو ہے اہمیت پتا چلی کہ کتنا زبردست یہ کلمے کا فائدہ ہے یہ جہنم سے جہنم میں جانے سے اور انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے سے بچانے والی سب سے بڑی چیز ہے اور اس کے مقابلے میں شرک ابھی آپ نے سنا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا قرآن کے آیت ہیں جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کو جنت کو اس پر حرام کر دیا شرک کرنے والے کے لئے جنت حرام اس کا مطلب کیا ہے توہی دعالوں کے لئے جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کا ٹھیکانہ معاف کیجئے شرک کرنے والے کے لئے جنت حرام اور اس کا ٹھیکانہ جہنم ہے اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتی ابراہیم اپنے باپ آذر کو نہیں بچا سکیں گے نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے یہ ایک ایک باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہتے ہوں گے سنتے ہوں گے لیکن اگر غور کریں تو اس سے ہمارا دل دہل جائے اسے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے جو سمجھنا ہے جس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے وہ توہید ہے کہ اسے سمجھ کر اسے اختیار کیا جائے اور جس سے بچنا چاہیے وہ شرک ہے کہ اس کو سمجھ کر اس سے بچا جائے لیکن افسوس یہ جتنی واضح تعلیم ہے ہمارے آپ کے یہاں اس تعلق سے اتنی ہی غفلت پائی جاتی ہے ابھی شیخ بیان کر رہے تھے نا کہ ہمارے یہاں ایک زانی ہو چور ہو فلا ہو فلا ہو تو لوگ دوری بنا لیتے ہیں نفرت کا اظہار کرتے ہیں لیکن بیدتی ہے مشرک میں اس میں اضافہ کر ان کے مشرک ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے اس کے بارے میں کوئی کوئی ان کے جو پیشانی پر بھل نہیں آتا ان سے نفرت کا مزایاں نہیں کیا جاتا ہمارے اصلاف میں یہ مزاج نہیں تھا بیدتی کا راستہ تن کرو اس کے ساتھ سختی برتو اس کی تل اس کے اس کی اس کی اصلاح کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی جائے اس سے سمجھتا نہیں ہوگا ہمارے آپ اس سے اتحاد و اتفاق کی بات کی جاتی اور منحجیت کی اتنا فقدان ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کا دفع کرتے ہیں جن کے عقیدے میں فکر میں منحج میں شرک ہے کبر ہے انحراف ہے اور جب وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کی نگاہ میں یا نئی نسل کی نگاہ میں توحید اور شرک کے معاملے کی اہمیت گھٹ کر ختم ہو جاتی ہے کہ ایک آدمی مسئلی کے ہمارے مولوی صاحب تو تائید کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں تحریکیت کو اختیار کر رہے ہیں تو یہ ثانوی چیز ہے اور پوری ایک جماعت نے بلکہ بہت سی جماعتوں نے اس مسئلے کو غیر اہم سمجھا ہے ہم ان کو اس اسٹیل سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیاوی اور آخرت کے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہم اور مسلمان کامیاب ہوں غلبہ ملے قوت ملے اللہ کی مدد ملے سکون ملے شیطان اور شیطانی چالوں سے نجات ملے جنوں کے شیاطیوں یا انسانوں کے تو سب سے بنیادی نسخہ سب سے بڑی چال سب سے بڑا ہتھیار توحید ہے اور سب سے بڑا خطرہ شرک ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور توحید پر زندہ رکھے توحید پر ہی موت دے ہوئے ہر قسم کے شرک سے وہ عمل میں ہو عقیدے میں ہو قول میں اللہ بلامین ہمیں محفوظ رکھے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں